السلام علیکم محضرت دل بہتالبات اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پنجابی انیورسٹی کا ایک افیشل نوٹیفکیشن ڈسکس کروں گا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ لوگ کے پیپر کب لیے جائیں گے پیپر اگر ہوں گے تو وہ آن لائن لیے جائیں گے یا ہر سال جیسے ریٹر میں ہوتے ہیں ویسے ہوں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کی سمروکیشن کب تک ہوگی پنجابی انیورسٹی کب اوپن ہوگی پہنسی چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک یہ پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو جلتے ہیں سٹوڈنٹس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو افیشل نوٹیفکیشن ہے یہ ایشو ہوا ہے چودہ مئی دوہزار بیس کو اس کے نیچے کیا لکھا گیا ہے تو اس میں سٹوڈنٹس یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ لوگ کی جو آن لائن کلاسیز ہو رہی تھی یہ ہوں گی اکتیس مئی دوہزار بیس تک اور جو سمروکیشنز ہیں یہ چلیں گی یکم جون سے لے کر نو اگست تک اس کے بعد جیسے ہی سٹوڈنٹس آئیں گے اگر یونیورسٹی اوپن ہوئی تو اس کی کلاسیز ہوں گی دس اگست سے لے کر چوبیس اگست تک اور یہ کمپنسیٹری کلاسیز ہوں گی یہ چاہے آل لائن ہو چاہے یونیورسٹی کے اندر ہو اس کے بعد لاس پہ یہ پوائنٹ واضح کیا گیا ہے کہ فائنل اگزیم چھپی اگست سے چھ ستمبر کے درمیان درمیان لیا جائے گا تو یہ ڈیٹ یہاں پہ کنفرم بتا دی کہ پنجاب یونیورسٹی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ریگولر ہیں ان کے اگزیم ہوں گے چھپی اگست سے لے کر چھ ستمبر تک یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس سے ایک نوٹ لکھا ہوئے اور یہ جو نوٹ ہے تین پوائنٹ پر مشتمل ہے اور اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سٹوڈنٹس دونوں طرح سی اپنی اگزیم کی تیاری کریں ہو سکتا ہے کہ ان کے پیپر تریڈریشنل طریقے سے لے جائیں مطلب جیسے پہلے لے جاتے تھے ریٹرن وے میں اور ہو سکتا ہے ان کے پیپر ایم سی کیوز بیسٹ لے جائیں پیپر ہوں گی ملتوی نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے پیپر ہوں گے چاہے ایم سی کیوز بیسٹ پیپر لے جائیں چاہے آپ لوگوں کے ریٹن میں لے جائیں لیکن زیادہ چانسی ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر ایم سی کیوز بیسٹ لے جائیں گے اس کے نیچے یہ بتایا گیا ہے واضح کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر ایم سی کیوز بیسٹ کب ہوں گے تو اس میں سٹوڈنٹس یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یونیورسٹی 23 اگست سے پہلے اوپن ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے جو پیپرز ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر ٹریڈیشنل وے میں آئی مین ریٹن میں لے جائیں گے اگست کے بعد اوپن نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کے پیپر آن لائے لیا جائیں گے ایم سی کیوز پیسٹ پیپر ہوں گے یہاں پہ تیسری پوائنٹ میں سٹوڈنٹس یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے آن لائن اگزیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے بھی ریلیکسیشن ہے کہ جیسے ہی یونیورسٹی اوپن ہوگی دوبارہ اور ان کے اگزیم اسی سمیسٹر کے دوبارہ لے لیا جائیں گے ان کے لیے یہ ریلیکسیشن بتا دی گئی ہے تو سٹوڈنٹس امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مساند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ